بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیقہ کب کرنا چاہیے اور کب تک کر سکتے ہیں اس کا وقت کیا ہے آخری وقت کیا ہے میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا حدیث میں آتا ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاقیقت لسبعین او اربع عصرت او احدا و عسرین یہ علاو سنن میں جل نمبر سترہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ کھلیے گا تفصیلات ملیں گی حدیث مہیں پر موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیقہ جو کرتے ہیں بچوں کا یا بچیوں کا سات دن جب بچے کے پیدا ہونے میں سات دن ہو جائے اُس دن عقیقہ کر لینا چاہیے اگر ساتویں دن نہیں کر سکا تو پھر چودویں دن جب چودہ دن ہو جائے چودویں دن عقیقہ کر لے اگر چودویں دن بھی نہیں کر سکا اکیسمیں دن جب اکیس دن ہو جائے بچے کے پیدا ہونے کو تب کر لے اب یہ بات رہی اگر اکیس دن گزر گیا اب اکیس دن گزر جانے کے بعد اقیقہ کرنا جائز تو رہا لیکن اب سنت نہیں رہا اقیقہ کا جو اصل فائدہ تھا اقیقہ کا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اسی لئے چاہیے ہمیں کہ ساتھویں دن کر دیں چودھویں دن کر دیں زیادہ سے زیادہ اکیسویں دن کر لیں اسی لئے اگر کسی کی قدرت نہیں ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ اقیقہ کا انتظام کر کے رکھے تاکہ آگے چل کے اس کو اچانک پریسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے رہی یہ بات اگر چودھویں دن کے اکیسویں دن ختم ہو جاتا ہے اکیس دن ختم ہو گیا اس کے بعد کرنا آئے پھر میٹھ ٹھیک ہے کر سکتا ہے سواب تو ملے گا جو سواب ملنا تھا ملے گا لیکن اقیقہ کا جو سواب تھا جو اس کا اصل مقصد تھا وہ اسے نہیں مل سکتا اس کا خیال رکھیں پوری زندگی میں پچاس سال کے بعد بھی بیس سال کے بعد بھی چالیس سال کے بعد بھی اقیقہ کر سکتا ہے موت سے پہلے پہلے جب چاہے گا اس کے لئے اقیقہ کرنا جائز ہے اقیقہ کر سکتا ہے لیکن بہتر وقت کیا تھا سنت وقت کیا تھا دو چیز ہے ایک ہے اقیقہ کرنا ایک ہے اقیقہ کا مستحب وقت کیا ہے یہاں جو میں بتا رہا ہوں اقیقہ کا مستحب وقت تو وہی ہے اقیقہ کا جو اصل وقت ہے وہ یہی ہے کہ ساتھوں دن چودھوں دن اکیسوں دن لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے اقیقہ اب بھی اس کے لئے کرنا چاہیے پوری زندگی میں جب چاہے گا کر لے سمجھنے کی کوشش کریے گا بہت آسان بات ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دیا فرمائے یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتا دوں اگر چودھوں دن ختم ہو گئے پھر اس کے بعد اکیس مہ دن بھی وہ بھی ختم ہو گیا نہیں کر پایا اس کے لئے زندگی میں جب بھی کرے ایک آسان طریقہ ملانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرکدو نے لکھا ہے کتابوں پہ جس دن بچہ پیدا ہوا تھا جس دن مثال کے طور پہ جمعہ کے دن پیدا ہوا تھا پوری زندگی میں جب بھی اقیقہ کرے تو وہ جمعہ سے ایک دن پہلے کر لے پیدا ہوا تھا جمعہ میں یہ جو بیجوڑ عدد ہے ساتھ والا اسی اعتبار سے یہ بھی دن پڑ جائے اسی طرح اگر کوئی پیدا ہوا تھا جو ہے پیر کے دن جب بھی اقیقہ کرے جو ہے پیر کے دن پیدا ہوا تھا تو پھر اطوار کے دن اقیقہ کرے اسی طرح اگر کوئی جمعہ کے دن پیدا ہوا تھا پھر جمعرات میں اقیقہ کرے ایک دن پہلے تاکہ وہ جو ساتھ والا عدد ہے وہ اس کا باقی رہے یہ ضروری نہیں ہے یہ بس بہتر کی بات ہے بہر کیف گوھر کریے گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم اتا فرمائے صحیح بات کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین